ہیلو فرنس بیلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو فرنس آپ دیکھ رہے ہیں سام دام دنڈ بھید تو فرنس آپ آگے دیکھیں گے کہ بلبل سو رہی ہوتی ہے تو وہ سپنا دیکھتی ہے دائی ما اس کے سپنے میں آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آج تمہاری سال کی رہے ہیں آجی کے دن تم سوہاگن بنی تھی اور آجی کے دن تمہاباگن بنو گی اچانک سے ایک دم سے بلبل کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ بہت ڈر جاتی ہے اور وہ اپنے ویجائی جی کے بارے میں سوچنے لگتی اور وہ بہت ڈری ہوتی ہے پھر وہ صبح ناد ہو کے تیار ہو کے کچن میں جاتی ہے تو دائی ما نے حلوہ بنایا ہوتا ہے تو دائی ما کہتی ہے کہ یہ حلوہ میں نے بنایا ہے سب کے لئے اور تم یہ حلوہ لے جاؤ اور میں نے مندرہ کے لئے بھی بنایا ہے تو بلبل کہتی ہے کہ اس میں کیا پڑا ہے تو دائی ما بتاتی ہے کہ اس میں میوہ مسٹھان پڑا ہے اور بہت اجپیات سے بنایا ہے میں نے تو بلبل کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو پھر دائی ما کہتی ہے کہ بلبل یہ حلوہ میں نے سب کے لئے لگا دیا ہے یہ حلو تم لے کر جاؤ اور جو مندرہ کے لئے سپیشل ہلوہ ہے یہ لے کر کے میں جاؤں گی میں تمہیں یہ باہر دوں گی بلبل بہت گھبرائی سی ہوتی ہے وہ ہلوہ دیکھتی ہے سب لگا ہوتا ہے وہ لے کر باہر جاتی ہے دائیما بھی ہلوہ لے کر باہر پہنچتی ہیں اور بلبل ہلوے کی ٹری لے کر کے آتی ہے تو دائیما باہر کھڑی ہوتی ہیں وہ بلبل کو دیکھتی ہیں گھر کے سبھی لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور دائیما باہر دیکھ کر کے مسکراتی ہیں اور بلبل کی ٹری میں وہ مندرہ کے لئے جو ہلوہ ہوتا وہ بھی رکھ دیتی ہیں پھر بلبل دیکھتی ہے کہ دائیما نے وہ ہلوہ رکھ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جاؤں سب کو ہلوہ دے دو جا کر کے لیکن کوئی ہوشیاری نہیں اور بلبل جاتی ہے گھر کے سبھی لوگوں سے کہتی ہے کہ آج ہماری سالگرہ ہے ہم نے ہلوہ بنایا ہے اور ساتنہ بھابی کو گائیتری بھابی کو سبھی کو ہلوہ دیتی ہے اور بلبل وہ سپنے کے بارے میں سوچتی ہے گھبرائی سی ہوتی ہے اور پھر وہ مندرہ کے پاس بھی لے جاتی ہے مندرہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے تو بلبل کہتی ہے کہ آج میری سالگرہ ہے آج میں نے اتنے پیاس سے ہلوہ بنایا تم لوگ ہی نہیں تو پھر مندرہ اس کے کہنے پر لے لیتی ہے اور کچھ نہیں بولتی ہے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوتی ہے اب بلبل بلبل بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے کہیں مندرہ وہ ہلوہ کھانا لے اور پھر وہ سلوے کی طرف اور پھر وہ دائیما کو دیکھتی ہے دائیما جاتے ہیں بلبل ان کو روکتے ہیں دائیما پلیس روک جائیے دائیما پلیس فون مت کریے گا دائیما روک جائیے تو یہاں پہ دائیما کہتی ہیں کہ نہیں اب تو میں بابا کو فون کر کے ہی رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میں بابا کو بتا کے ہی رہوں گی کہ یہ تو زیادہ ہوشیاری کر رہی ہے بول بول کہتی ہے نہیں دائما پلیز دائما فون مت کریں گا دائما پلیز